بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج بارہ جولائی ہے اور دن ہے جمعہ کا پانچ گھنٹے رہ گئے ہیں بڑے عدالتی فیصلے کے آنے میں اور میں چاہ رہا تھا کہ سوبرین گوڈ کے باہر جا کے ویڈیو کروں لیکن اس وقت شہرکتدار اسلام آباد میں گرد چمک کے ساتھ شدید اور تفانی بارش جو ہے وہ ہو رہی ہے تیز ہوائیں ہیں اور بارش تو بہت تفانی ہیں لیکن گرمی کا زور جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے شہرکتدار میں اور مارگلہ کی طرف سے آنے والے سیاہ بادل انہوں نے شہرکتدار کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور یہ بادل روان دوان ہیں فیض آباد کی طرف خیر دیکھتے ہیں کہ پنڈی میں کتنی بارش ہوتی ہے اور پنڈی میں موسم کیسا رہتا ہے لیکن اسلام آباد تو اس وقت جو ہے وہ شدید جو ہے وہ کالی گھٹاؤں کی لپیٹ میں ہے اور تفانی بارش جو ہے یہاں پر ہو رہی ہے بات کرتے ہیں دیکھیں جو پانچ گھنٹے بعد فیصلہ ہے وہ فیصلہ اس نظام کی بقا کا معاملہ ہے فیصلہ لکھ لیا گیا ہے اور کل یہ جو لاسٹ نائٹ گزری ہے یہ بڑی بھاری رات تھی کیونکہ ساری رات یہ اندازے لگائے جاتے رہے یہ دعوے کیا جاتے رہے یا کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں یہ الزمات لگائے جاتے رہے اور مسلسل یہ کہا جاتا رہا کہ ابھی تک یہ کوشش ہو رہی ہیں کہ کسی طرح سے کسی جج کو منا لیا جائے کسی جج کو توڑ لیا جائے کسی جج کو مینج کر لیا جائے اور وہ جج جو ہے وہ قاضی فائز عیسہ صاحب کے ساتھ چلا جائے اور یہ مخصوص نشستیں نون لگ اور پیبلز پارٹی کو دے دی جائیں اب وہ جج کوئی مینج ہوا ہے نہیں ہوا قاضی صاحب کو اکثریت ملی ہے نہیں ملی یہ تو آپ سے پانچ گھنٹے بعد پتہ چل جائے گا لیکن یہ بات سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ کیس کیوں بہت ضروری ہے اس نظام کی بقا کے لیے دیکھیں اس نظام کے گرنٹر ہیں جسٹس قاضی فائز عیسہ صاحب قاضی فائز عیسہ صاحب نے دس ماہ میں کونسا ایسا کام ہے جو اس نظام کی بقا کے لیے نہیں کیا کوئی ایک فیصلہ بتا دیں جو قاضی فائز عیسہ صاحب کا جو ہے وہ اس نظام کے خلاف گیا ہو کوئی ایک چیز بتا دیں جس سے نون لگ اور پیبلز پارٹی کو نقصان ہوا ہو بلکہ قاضی فائز عیسہ صاحب کے ہر فیصلے کا نقصان پاکستان کی سب سے پاپولر جماعت پاکستان تحریک انصاف کو ہوا ہے قاضی صاحب کے ہر فیصلے کا فائدہ مسلمی قنون شریف خاندان آسیب علی زرداری اور ان چوروں ڈاکوں لٹیروں کو ہوا ہے جنہوں نے ملک کو اس نحج تک جو لے آئے ہیں کل کی رات ظاہر ہے ایک بھاری رات ہوگی اگر یہ بات درست ہے کہ ججز کو منیج کرنے کے لیے کوشش کی جاری ہے ان پر دباؤو ڈالا جا رہا ہے اگر ایسا ہے تو وہ بھاری رات ہوگی اب کوئی ججز منیج ہوا ہے نہیں ہوا یہ آپ سے پانچ گھنٹے بعد جو ہے وہ پتہ چل جائے گا دیکھیں قاضی فائدس اس حساب کی اگر ایکسٹینشن نہیں ہوتی تو یہ حکومت کے لیے بہت پریشانی کی بات ہے یہ اس نظام کے لیے بہت پریشان کن ہیں کیونکہ اگر سنم جوید کو اگر علیہ حمزہ کو اگر ڈاکٹر یارسمنی ناشد کو ایک کے بعد دوسرے کیس میں گرفتار کیا گیا دوسرے کے بعد تیسرے تیسرے کے بعد چوتھے چوتھے کے بعد پانچ میں اور دس دس بارہ بارہ پندرہ پندرہ کیسز میں ان کی گرفتاری ڈالی گئی ہے تو اس کی وجہ قاضی فائدس اس حساب کے دوست جسٹس سردار تارک مسود صاحب ہیں کیونکہ ایک ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ جب اس طرح سے ایک کیس میں ایک جو اکیوزڈ ہے اس کو رہا کیا جاتا ہے تو یہ پھر بدنیتی کے ساتھ اس کو دوسرے کیس میں گرفتار کر لیا جاتا ہے پھر ہائی کورٹ کے ایک اور فیصلہ موجود ہے جس میں یہ ہے کہ اگر کسی پہ دس کیسز ہیں اور وہ کسی ایک کیس میں گرفتار ہو جاتا ہے تو آپ دس کے دس میں اس کی گرفتاری ڈالیں گے اور آپ اس کے تفتیش کریں گے کیونکہ وہ آپ کی کسٹڈی میں ہیں لیکن سردار تارک مسود صاحب نے ایک ایسا فیصلہ دیا جس میں انہوں نے ہائی کورٹ کے ہاتھ بان دیے اور اس سرکار کو اس نظام کو ایک جبر کی اجازت دے دی کہ ایک کے بعد دوسرے دوسرے کے بعد تیسرے دس دس پندرہ پندرہ کیسز میں آپ گرفتاری ڈالنے چاہتے ہیں تو ڈالیں اور سردار تارک مسود صاحب جو ہیں انہوں نے آئین کے کتاب پھینکتے ہوئے کہا تھا کہ پتہ نہیں یہ بنیادی انسانی حقوقہ میں کہاں لے جائیں گے ملٹری کورٹ کے کیس میں یعنی یہ ان کی سوچ اور اپروچ تھی اور وہ کازی فائزہ صاحب کے دوست تھے اور کازی صاحب نے ہی ان کے پاس یہ کیس لگائے تھے ملٹری کورٹ سالہ کیس بھی ان کے پاس لگائے تھے جس میں انہیں سٹیک کر دیا تھا سپری گورٹ کے فیصلے کو موطل کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ملٹری گورٹ میں سیویلینز کے ٹرائل جاری رکھے جائیں اور سردار تارک مسود صاحب نے ہائی گورٹ کے ہاتھ بان دیا تھے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک کے بعد دوسرے دوسرے کے بعد تیسرے تیسرے کے بعد دوسرے کے کیس تک گریفتاری نہیں ہو سکتی دیکھیں اگر آج کیونکہ فیصلہ اب جقیناً لکھ لیا گیا ہوگا اس لئے میں کہتا ہوں کہ فیصلہ لکھ لیا گیا ہے کیونکہ ظاہر ہے فیصلہ لکھا گیا ہوگا ٹائپ ہوا ہوگا اس کو پردسخات ہوئے ہوں گے اس کی ریزن یہ ہے کہ کازی فائزہ صاحب اگر صبح نو بجے سنانے جا رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ کر لکھا گیا تھا لیکن ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ کازی فائزہ صاحب اس کو بارہ بجے تک اس لئے لے کر گئے ہیں کہ جو ججز ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ہم سب اسلامباد میں موجود ہیں تو ہمیں سب کو بیٹھ کے سنانا چاہیے اور دیکھنا تو یہ بھی ہوگا کہ وہ لائف ہوتا ہے نہیں ہوتا اور ویسے میں تو کمرہ عدالت کے اندر جاؤں گا کیونکہ یہ ایک تاریخی لمحہ ہوگا تاریخی لمحات ہیں کہ اتنا بڑا فیصلہ چاہے اس کا فیصلہ کچھ بھی آئے چاہے مخصوص نشستیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو دے دی جائیں چاہے مخصوص نشستیں کسی کو نہ ملیں چاہے مخصوص نشستیں سنیداد کانسل کو دے دی جائیں چاہے یہ کہا جائے کہ تحریک انصاف بطور جماعت الیکشن میں موجود تھی لہٰذا یہ تحریک انصاف کے امیدوار ہیں یا یہ کہا جائے کہ ابھی بھی آزاد ہم ان کو ڈیکلیئر کر رہے ہیں اور تین دن کے ان کو ٹائم دیا جائے اور تین دن میں جس جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہو جائیں اور تحریک انصاف بطور جماعت اگزیسٹ کرتی ہے یہ چاہیں تو تحریک انصاف میں بھی شامل ہو سکتے ہیں یہ بھی کہا جا سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے کوئی بھی فیصلہ آئے لیکن یہ تاریخی لمحات ہوں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ سپرنگ گورٹ کے اندر ہم موبائل لے جا نہیں سکتے تو میں تو پورے اس مومنٹ کو ظاہرہ وٹنس کروں گا اس کو دیکھوں گا اور یہ ایک تاریخ ہے کہ تاریخ میں اس دن کے حوالے دیا جائیں گے کیونکہ یہ جو فیصلہ ہے یہ پاکستان کی سیاست کے رک کا تیعون کرے گا اگر قاضی فائصہ صاحب کی ایکچینچ رو جاتی ہے تو پھر ایک تو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے لیے بہت خطرناک حالات ہوں گے یعنی تحریک انصاف پہ جو ظلم جو جبر جو زیادتی جو نائنصاف ان کے ساتھ نہیں ہوئی وہ بھی ہوگی پاکستان کے عوام کے ساتھ جو نہیں ہوا وہ بھی ہوگا لیکن اس کو دیکھنے کا دوسرا رخ بھی ہے اور وہ رخ یہ ہے جس پہ میں نے رات اثر چوہری صاحب کے وی لاغ میں بات بھی کی وسیم ملک صاحب کے ساتھ بھی تفصیل کے ساتھ دوسرا پہلی اس کا یہ ہے کہ دیکھیں اگر مخصوص نشستیں نون لیگ اور پیبلز پارٹی کو دے دی جاتی ہیں تو پھر انسیٹینٹی میں بہت ہی زیادہ اضافہ ہو جائے گا بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا امنان خان پھر بہت ایکسٹیم پوزیشنز لیں گے امنان خان اور امنان خان آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب امنان خان کا مزاج بدل رہا ہے آپ کو میں نے پرسوں یہ خبر دی تھی کہ امنان خان صاحب نے ایک اہم تحریک انصاف کے رہنما کے والے سے تحقیقات کو حکم دیا ہے اور انٹرنل معاملات پہ بھی امنان خان کے سبر کے پیمانہ لیبریوز ہو گئے اور پھر آپ نے دیکھا کل خبر آگئی ہے کہ شیرد المروض صاحب کی ربیت جو ہے وہ موطل کر دی گئی ہے اور ساتھی میں دوسری خبر بھی آپ کو پہلے دے چکا ہوں کہ لسٹیں بنائی جا رہی ہیں تحریک انصاف کے جو امن ایس ایم پی ایس عوام میں نہیں نکل رہے امنان خان کے کیسز میں نہیں آتے پی ٹی آئی کے ورکرز کے کیسز میں نہیں جاتے جو اپنے حلقوں میں ایکٹیو نہیں ہیں جو اس ظلم کے نظام کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے جو لوگوں کو نہیں نکال رہے جو ٹکٹ ہولٹر ایکٹیو نہیں ہیں ان سب پہ ایک روس ہے ان سب کے لسٹیں بن رہی ہیں ان کو ٹکٹ نہیں ملے گا اور اسی طرح سے امنان خان یہ کیوں ساری سختیاں کر رہے ہیں کیوں انہوں نے پارٹی کے روک دیا ہے کہ این اف از این اف اب جو پارٹی کے انٹرنل معاملات پر آکے باہر بات کرے گا اس کی بنیادی رکنیت مطلقہ دی جائے اس کے خلاف ایکسٹریم سٹیپ لے لیے جائے چاہے وہ کوئی بھی ہے تو یہ کیوں انہوں نے امنان خان کر رہا ہے کہ اگر مخصوص نشیستیں پی ٹی آئی کو نہیں ملتی تو پھر آئینی ترمیم ہونے جاری ہے پھر قاضی صاحب چوبیس ماہ کے لیے مزید چیف جسٹس رہیں گے ٹی اس ماہ کے لیے تو یعنی جب ان کی مدت ملازمت ختم ہونی ہے اکتوبر میں اس کے بعد ٹی اس ماہ رہیں گے اور اس لیے امنان خان جو ہے وہ پوری جیل بیٹھ کر تیاری کر رہے ہیں کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر امنان خان بہت ایکسٹریم پوزیشن لیں گے یہ اس لیے میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ نظام کے بقا یہ پورے نظام کی بقا کا فیصلہ ہے جو لکھ لیا گیا اب ظاہر ہے اور ہاں وہاں پہ میں آیا تھا کہ بارہ بجے تک وہ لے کر گئے ہیں شاید ایک وجہ جو ہمیں پتا چلی وہ یہی ہے کہ ججز نے کہا کہ ہم سارے بیٹھ کے فیصلہ سنائیں گے دوسرا یہ بھی ایک کسی نے اشارت انہوں نے توجہ دلائی کسی نے انہوں نے کہا کہ آپ اس چیز کو کیوں بھول رہے ہیں کہ پہلے وہ نو بجے سنا رہے تھے اگر فیصلہ لکھ لیا گیا تھا اب اگر بارہ بجے تک گیا ہے پوچھیں کہ ہاں جی آپ نے اگر دستخط کر دی ہیں تب بھی ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ دوبارہ دیکھ لیں ہو سکتا ہے کہ وہ جاج اپنا ویو چینج کر لے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فیصلہ لکھ لیا گیا وہ دستخط نہ ہوئے ہوں اور جب تک دستخط جاج نہ کر دے تب تک وہ اپنا ویو چینج کر سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے تو ظاہر ہے اتنی زیادہ اتنی زیادہ قاضی صاحب پر ادم اعتماد ہے لوگوں کا جوڈیشری کا ہر شخص کا ہر فرد کا کہ کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ گو کہ ہماری اطلاع یہ ہے کہ اس لیے نو سے بارہ پہ گیا ہے کہ ججز نے کہا ہم سب موجود ہیں سارے نو سے بارہ پہ اس لیے گیا کہ ہم سب موجود ہیں سب بیٹھ کے سنائیں لیکن دوسری طرف یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رات میں یہ ہو کہ ایک ایفرٹ اور ہو اور کوئی جج اپنا موقف تبدیل کر لے کیونکہ یہ بھی مجھے انفرمیشن کس نے دی کہ کل آٹھ بج کے پچیس منٹ پہ دوبارہ ججز کو جو ہے وہ بھلایا گیا تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رات کو کوئی جج جو ہے اس نے اپنا ویو تبدیل کر لیا اور دوبارہ آج ججز بارہ بجے سے پہلے بیٹھیں اور بیٹھ کے اور پتہ چلے کہ چیزیں بدل گئی ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں اس وقت جو حالات ہیں کیونکہ دیکھیں ٹیریان کیس میں جو دو ججز نے لکھا کیا لکھا انہوں نے محسن خطرکیانی صاحب اور عرباب مطار صاحب کے حوالے سے کہ اتنی زیادہ چیزیں ہوئیں کہ ایک جج کو ہسپیٹل ایڈمیٹ ہونا پڑا ایک کے فیملی میبر کو اغواہ کر لیا گیا ایک کے والد صاحب کے حوالے سے جو چیزیں بعد میں آئیں وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں چھ ججز کے خات میں جو کچھ لکھا گیا وہ ایک کیس تھا ٹیریان کیس عمران خان کے خلاف دو سو کیسز تھے کسی اور میں سزا ہو سکتی تھی لیکن اس ایک کیس میں جو ہے وہ ان کو عمران خان کو سزا دینے کے لیے اتنی ایفٹ کی گئی کہ دو ججز پھر ججز کو اپنے گھروں کی سیکیورٹی کے لیے اضافی پولیس مانگنی پڑی جو کچھ ان ججز کے خلاف ہوا جو کمپین چل رہی ہے وہ ایک کیس تھا یہاں تو یہ پورا نظام ہل جائے گا اس فیصلے سے اگر مخصوص نشستیں نونلی کو اور پیبلس پارٹی کو نہیں ملتی تو ان کے پاس اکسریت نہیں رہے گی ان کے پاس دو تا ہی نہیں رہے گی وہ آئینی ترمیم نہیں کر سکیں گے وہ کاجی صاحب کو اسٹینشن نہیں دے سکیں گے اور کاجی صاحب جو ہے وہ اگر نہ ہوئے تو پھر نونلی کی چیزیں بہت زیادہ ریس پر چلی جائیں گی بہت زیادہ سٹیک پر لگ جائیں گی کیونکہ پھر منصولی شاہ صاحب جائیں وہ انہیں نے دو تین فیصلوں میں یہ بتا دی ہے کہ وہ کاجی صاحب والی چیزیں تو بالکل نہیں کریں گے اور ویسے بھی پھر ظاہر ہے عدالتی چھوٹیوں کا آج سے ایک طرح سے آغاز ہو جائے گا پندرہ سے ہونے ہیں لیکن اب ہفتہ اتبار چھوٹی ہے آج لاسٹ ورکنگ ڈیا ہے سپرنگ کورٹ کا ہفتہ اتبار چھوٹی ہے پھر چھوٹیاں شروع ہو جائیں گی اور اگر کاجی صاحب کی ایکٹینشن نہیں ہوتی تو پھر گیارہ بارہ سپٹیمبر کو تمام ججز واپس آئیں گے اور ٹوٹل کاجی صاحب کو تیس پینتیس دن ملیں گے کیونکہ چھوٹی سکتوبر کونے ریٹائر ہونا ہے اور اس دوران ہفتہ اتبار کی بھی چھوٹیاں باقی بھی چھوٹیاں ملا کے بیس پچیس تیس دن کاجی صاحب کو ملیں گے ٹوٹل جس میں وہ اور کوئی بڑی چیز کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں باقی ابھی کیونکہ بڑے کیسے سوصلہ سے شاید نہ لگیں کیونکہ ججز کی اخصریت اسلامباد میں نہیں ہوگی تو اس لیے یہ پاکستان کے موجودہ نظام کے لیے سب سے بڑا فیصلہ ہے پانچ گھنٹے بعد اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ شاید شکست ہو گئی ہے تو کافی پریشانی بھی نظر آ رہی ہے اٹینشن بھی نظر آ رہی ہے بہرحال دیکھتے ہیں چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ